السلام علیکم وضو کی دوران مو دونے اور غرارے کرنے کے وہ فائدے جنہیں ڈاکٹروں کے زبانی سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اور سائنس کی روح سے وضو کی طبی پواہت جانئے اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف وضو کی دوران مو کو دویا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے میسواک کا اتنا احتمام بتایا گیا ہے کہ میسواک کے ساتھ پڑی گئی نماز بغیر میسواک کے پڑی گئی نماز سے پچیس گنہ زیادہ پذیلت رکھتی ہے آج اگر سائنس کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انسان کا مو اس کے لئے غزہ کے اندر لے جانے کا ایک رستہ ہے ڈائیجسٹیو سسٹم کا کرشنگ یونٹ ہے جب انسان کانا کاتا ہے اگر مو کو ساتھ نہ کرے اور اس میں کچھ ریزیڈیوز بچ جائیں تو ان ذرات میں کچھ عرصے کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہیں گوش اور غزہ کے کچھ بارے ایک ٹکلے پنس جائیں تو ان میں فرمنٹیشن پیدا ہو جاتی ہے اب یہ دانتوں کے لئے نقصان دے ہیں اور ویسی بھی مو کے اندر بدبو مچائیں گے اور مو کے اندر جراسیم پیدا کریں گے اور پھر ایسے گندی مو کے ساتھ اگر وہ بندہ اگلا کانا کائے گا تو یہ مو کی گندگی بھی فوڈ کے ساتھ اس کے میدے میں چلے جائے گی انسان کے دانتوں کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں جراسیم نے اپنے کانونیز بنائے ہوتی ہیں لاکھوں کے حساب سے جراسیم وہاں پرورش پا رہے ہوتے ہیں اب جو آدمی اپنی مو کو صاف نہیں کرتا وہ اپنے فوڈ کے ساتھ بیماریوں کی جراسیم خود اندر لے جا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پانچ مرتبہ عضو کرنے کے تلقین فرماتے ہیں اور ہر مرتبہ مسواق کے ساتھ عضو کرنے کے تلقین فرماتے ہیں آپ مجھے کوئی بندہ دنیا میں بتا دیں جو دن میں پانچ مرتبہ برش کر کے اپنے دانتوں کو پانچ مرتبہ صاف کرتا ہے مطلب ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ صاف رہنے والا غیر مسلم بھی دن میں دو یا تین مرتبہ اپنے موں کو صاف کرے گا دن میں پانچ مرتبہ اپنے موں کو صاف کرنے اور اپنے دانتوں کو برش کرنے کے سعادت کسی کو نصیب ہے یہ فقط مسلمان کو نصیب ہے اس کے اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ایک وقت تا کہ لوگ جب باہر ملک جاتے تھے تو لوگوں اس وقت کہتے تھے کہ صبح جانے سے پہلے برش کیا جانا چاہیے دنیا کے ذہن میں صبح برش کرنے کے عادت چھائے ہوئی تھی مگر اب جب سائنس کی تحقیقات اور زیادہ ہوئی ہیں تو سائنس نے یہ بھی امفورٹنٹ تصور کیا ہے مگر اتنا بھی امفورٹنٹ نہیں ہے جتنا کیا رات کو سونے سے پہلے برش کرنا میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ وہ کیوں کہنے لگا کہ دن میں تو انسان بولتا رہتا ہے اور مو کو ہر کر دیتا رہتا ہے جس کے وجہ سے جراسیم کو ڈسٹرکشن کرنے کا موقع ملتا ہے مگر رات کو جب آدمی مو کو بند کر کے سو جاتا ہے تو ساری رات مو ساکن ہوتا ہے جس کے وجہ سے جراسیم کو پلنے پولنے کا میکزیم وقت ملتا ہے دانتوں کو خراب کرنے کا لہذا ڈنٹل ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کریں گے کہ رات کو جتنے دانت خراب ہو سکتے ہیں اتنے دانت دن کو خراب نہیں ہو سکتے اب ویسٹ میں یہ کیتے کہ رات کو دانت برش کر کے سونا چاہیے میں نے کہا میرے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی سوتے تھے باوضو ہو کر سوتے تھے اور ہر وضو میں چونکی داد بھی ساف کرتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنا مو ساف کر کے آرام فرماتے تھے دنیا نے تو آج کہنا شروع کیا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال فہلے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے سینس کی روزی وضو کی طبی فواہت کیا ہے نماز ہر آقل بالغ مسلمان پر فرض ہے ایک مسلمان جب دن میں پانچ بار اللہ کی حضور میں نماز ادا کرتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرتا ہے جس سے اسے بدنی طہارت حاصل ہوتی ہے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے ارشادی باری تعالی ہے اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو جب نماز کے لئے کڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کیلئے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک سامیت دولیں اور اپنے سروں کا مساہ کرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹکنوں سامیت دولو وضو حفظانی صحت کی ذرین اصولوں میں سے ہیں یہ روزمرہ زندگی میں جراسیم کے خلاف ایک بہت بڑی ڈال ہے بہت سے بیماریاں صرف جراسیموں کے وجہ سے فیدہ ہوتی ہیں یہ جراسیم ہمیں چاروں طرف سے گیرے ہوئے ہیں ہوا، زمین اور ہماری استعمال کے ہر چیز پر یہ موزی مسلط ہے جس میں انسانی کی حیثیت ایک قلے کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جل کے ساتھ کچھ ایسی تدبیر سے بنائی ہے البتہ جل پر ہو جانے والی زخم اور مو اور ناکی سراخ ہر وقت جراسیم کے زد میں ہیں اللہ تعالیٰ نے وضو کی ذریعے نہ صرف ان سراخوں کو بلکہ افنی جسم کے ہر حصے کو جو عام طور پر کپڑوں میں ڈکا ہوا نہیں ہوتا اور آسانی سے جراسیم کا آماجگاہ بن سکتا ہے انہیں وضو کی ذریعے وقتاں فوقتاں دوتے رہنے کا حکم فرمایا انسانی جسم میں ناک اور مو ایسے آزا ہے جن کے ذریعے جراسیم سانس اور کانی کے ساتھ آسانی سے انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں لہذا گلے کی صفائی کیلئے غرارہ کرنے کا حکم دیا اور ناک کو اندر ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم دیا گیا بعض اوقات جراسیم ناک میں داخل ہو کر اندر کے بالوں سے چمٹ جاتے ہیں اور اگر دن میں وقتاں فوقتاں اسی دونے کا عمل نہ ہو تو ہم صاف ہوا سے برپور سانس بھی نہیں لے سکتے اس کے بعد جہرے کو تین بار دونے کے تلقین فرمائی ہے تاکہ ٹنڈا پانی مسلسل آنکوں پر پلتا رہے اور آنک کے جملے امراض سے محفوظ رہے اسی طرح بازو اور پاؤ دونے میں بھی کئی طبی فوائد کنسیلڈ ہے وضو ہمارے بیشمار امراض کا از خود علاج کر دیتا ہے جن کے پیدا ہونے کے ہامے احساس تک نہیں ہوتا طہارت کے باب میں طبی جدید جن تصورات کو واضح کرتی ہے اسلام نے انہیں عملاً تصور تحارت میں بیان کیا ہے اللہ ہمیں پانچ وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو امید کرتا ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کرتی ہوئے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے شکریہ شکریہ